او آئی سی کی میٹنگ میں مسئلہ کشمیر پہ بات کریں گے افغانستان کے مسئلہ پہ بات کریں گے تو او آئی سی کی میٹنگ جو اگلے ہفتے ہو رہی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ شام حمود قریشی کی اپیل اپوزیشن سنے گی اور کشمیر کے مسئلہ پہ بات نہیں کرے گی مجھے ایسا نہیں لگتا اس لیے کہ اپوزیشن کو جہاں جہاں موقع ملے گا وہ وہاں ہاں ان کو گورنمنٹ کو ہٹ ضرور کرے گی او آئی سی کی میٹنگز بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہو رہی ہے کبھی کہیں ہوتی ہے کبھی کہیں یہ جاتے ہیں اور آہ سوری ٹو سی لیکن مجھے یہ سب سے بیکار قسم کی میٹنگ لگتی ہے اس لیے کہ اس میں جو کنٹریز ہیں وہ کسی صورت میں بھی کسی دوسری اسلامی کنٹری کی مدد نہیں کرتے اگر وہ کمزور ہو ان کے اپنے الگ ایک بلوکس بنے میں ہیں جو میر کنٹریز ان کے پاس پیسہ ہے اوئل ہے یا دوسری چیزیں ان کا ایک الگ گروپ ہے اور چھوٹی کنٹریز وہ الگ ہیں ان کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھوڑے سے چاول تو ہمیں بھی مل گئے تھے خان صاحب چاول بھی مان کے لیے آئے تھے تو اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں ہاں اگر کسی نے مدد کرنی ہو تو یہ ریکارڈ پر ہے آپ چیز بھی کر سکتے ہیں جب بھی مدد کیے کسی یورپین کنٹری نے ہی کیے امریکہ نے کی ہوگی کانیڈا نے کی ہوگی یورپین کنٹریز نے کی ہوگی کسی بھی کافروں کی کنٹری نے ضرور مسلمانوں کی مدد کی ہوگی لیکن مسلمانوں کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی کبھی مدد نہیں کرتے اور اس کے بعد اس قسم کی میٹنگ رکھنا اور بار بار کشمیر میں بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جو ملک رہ گیا ہے اس کو تو یہ بچا لیں اس کے لیے تو ادھر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو کام کر لیں یہاں پہ جو کشمیر ہے اس کی کیا حالت ہے سب جانتے ہیں نیٹ ورک وہاں نہیں چلتا روڈ وہاں نہیں بنی ہوئیں لوگ وہاں پہ روتے رہتے ہیں ہاؤسپیٹل وہاں نہیں ہے ایمبولنس ان کے پاس نہیں ہے کہ جہاں سے وہ اپنے زخمیوں کو یا اپنے بیماروں کو جو ہے لے کے کسی بڑے ہاؤسپیٹل یا ان کو جانا پڑتا ہے اسلام آباد آنا پڑتا ہے پنڈی جانا پڑتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے اسی طرح سے اور دوسرے علاقے ہیں ہمارے پاس کلاش ایک ایریا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایمبولنس نہیں ہیں ہمیں بہت پرابلم ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اور صرف کشمیر کا راہ علاقنا وہ میری سمجھ سے تو بہار ہے جو کشمیر آپ کے اپنے پاس سے یا آپ نے اس کو بڑا پیریس بنا دیا ہوتا یا بہت شاندار کام کر دیا ہوتا ڈیویلپمنٹ کا تو لوگ اٹرائیٹ بھی ہوتے کہ وہاں مالز ہیں وہاں پہ روڈز ہیں ہوسپیٹلز ہیں لیکن ایک ایریا جس میں آپ نے ٹکے کا کام نہیں کیا ہے وہاں کے لوگ آپ سے تنگ ہیں وہاں پہ میں دو سال پہلے گئی تھی اور مورڈر کے نزدیک وہاں لوگ بتا رہے تھے کہ جی ہمیں کوئی ایسی چیز تک نہیں دے رکھی کہ اگر دوسری طرح سے پائلنگ وہ تو ہم بچ سکیں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہاں جب پردن مشارف کی گورنمنٹی تب ہمیں دیا گیا تو اس کے بعد کبھی نہیں دیا کسی گورنمنٹ نے تو آپ نے یہاں تو یہ حل کر رکھا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ہمیں دوسری طرف کشمیر اس کو آزاد کرانا ہے وہاں کے لوگوں کو یہاں لانا ہے یہ کچھ عجیب سی کنفیوزن ہے اور اس پہ اگر کوئی بات کرے کوئی کچھ کہے تو پھر یہ فوراں یہ غرطاری کا فتوال لگا دیتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ کشمیر ہیں انہوں نے اگر یہ پانچ سال کے لئے کشمیر کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے بات میں کر لیں لیکن اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیں اپنے ملک کو صحیح کر لیں جو یہاں پہ پر پرابلمز ہیں اس کو سالو کر لیں تو پھر کشمیر کشمیر بھی کرتے ہیں اور جو OIC کی کنٹریز آتی ہیں ان میں سے کسی کو کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں یہ کئی بات کہہ بھی چکے ہیں لیکن وہ بات نہیں کرتے اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا کہ یہ اپنا ہی کوئی بھاشن جھاڑیں گے وہاں پہ جیسے خان صاحب کرتے ہیں اور ان کے باقی منسٹر لیکن OIC کی جو کنٹریز ہیں ان کو کشمیر اور پاکستان کی اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ OIC کے کنٹریز کو پریکٹیکلی کشمیر کے ایشو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن آن آن آف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی نو کوئی سٹیٹمنٹ یا ٹویٹ دے دیتے ہیں جس کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہوتی تو ان کا یہ خیال شامن قریشی کا کہ OIC کی میٹنگ پاکستان میں جو ہونے جا رہی ہے یہ بہت کوئی بڑی اچیومنٹ ہوگی تو کیا اچیومنٹ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر کشمیر بھی ان کے وہ ایجنڈے پہ نہیں آتا سر دیکھیں اس میں صرف یہ اس وقت تو ڈراما کر رہے ہیں ابھی جو گورنمنٹ کے سیچویشن بنی ہوئی ہے اس میں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لئے کبھی کہیں گے جی OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے کبھی کچھ کہیں گے اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں عمران خان نے جو دھڑنا دیا تھا دی چوک پہ کہا یہ جاتا ہے کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس دھڑنے سے ان کو نکالنے کے لئے کہ صرف پیسج دینے کے لئے ان کو جسے وہ بھار نہیں آ پا رہے تھے اپی ایس سے سکول کا حدثہ کروایا گیا اس میں جس آدمی کے مورنمنٹ ٹھی احسان اللہ احسان اس کو پہلے تو رکھا انہوں نے بہت خیال سے اس کے بعد اس کو بھگا بھی دیا تو لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اب عمران خان کو دوبارہ ایک سیف پیسج دینے کے لئے پھر کوئی اس طرح کا حدثہ نہ ہو جائے تو لوگ اس سے بھی کافی خوف زدہ ہیں یہاں پہ اور وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کیونکہ اب یہ ظاہر ان کی گرمنٹ گرتی نظر آ رہی ہے اب یہ کس طرح سے نکلیں کہ ان کو ایک راستہ دیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نکل جائے اس کے لئے کہیں یہ پھر دوبارہ سے وہ پشاور میں جو پبلک سکول تھا آرمی پبلک سکول جیسا کوئی حدثہ نہ کروا دیں یہ چیز بھی یہاں پہ بار بار ڈسکس ہو رہی ہے اور اس چیز کی بھی لوگ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے او ایسی کی نہ تو یہاں پہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی اس کو سیریسلی لے رہا ہے گرمنٹ صرف بار 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 بات کر رہی ہے وہ بھی صرف یہ بتانے کے لئے کہ جی ابھی آپ اس طرح کی کوئی تحریک نہ چلائیں گرمنٹ گرانے کی کیونکہ ہم جی کشمیر آزاد کرانے لگیں اور جو عام پبلک اگر آپ اس سے بھی بات کریں وہ بھی تنگ ہیں وہ کہہ گئے بھئی ہمیں اپنے ہمیں اپنے گھر کے قرائے کی پڑھئے ہمارے بچوں کی ایڈوکیشن کیے ہمیں کیا کرنا ہے تم لوگوں کے یہ پچھتر سال سے جو کہانی چلی آرہی ہے کشمیر کی کر لینا لیکن پہلے ہمارا مسئلہ تو ہل کرو جی کیا آپ کو اس بات کا بھی امکان نظر آتا ہے کہ او آئی سی کی اس میٹنگ میں بھارت کی طرف سے مزائل آیا تھا اس پر بھی بات کریں کیونکہ انہوں نے بھارت کی سوری کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے شاہ مہود قریشی نے کہا ہے کہ صرف سوری سے بات نہیں چلے گی عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تو کیا او آئی سی میں جو مسلم امہ کٹھی ہوگی کوئی اس بات کا نوٹس لے گی مجھے نہیں لگتا سر کہ کوئی اس بات کا نوٹس لے گا کیونکہ پہلے بھی لوگ میں نے تو نہیں اتنا زیادہ چیک کیا لیکن لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے مزائلز جو ہیں اور دوسری کسی کٹریز میں اس طرح کے حد سے ہوتے رہے ہیں اور کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ اتنا سیریسلی نہیں لیں گے اور اگر اسی طرح کی بات ہوتی کہ عالمی برادری جو ہے اور باقی کنٹریز اس طرح کی چیزوں پر ریاکشن کر رہی ہوتی تو پھر انہیں اجمل کساپ پہ بھی کرنا چاہیے تھا پھر انہیں اوڑی پہ بھی کرنا چاہیے تھا پھر انہیں پتھان کورٹ اور اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے ہیں جس میں پاکستان کی انوارمنٹ بتائی گئی بھارت کی طرف سے اور بار بار ڈوزیر دیئے گئے بچارے چلاتے ہیں انہیں چھوی چینل والوں کے گلے بیٹھ گئے چک چک کر لیکن ہم نے نہیں مانا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کئی چیزیں دی ہیں ثبوت دی ہیں سب کچھ کیا ہے اس وقت عالمی برادری جو تھی جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھنگ کھا کے سوئی ہوئی تھی تو اب ایک اتنے سے میزائی پہ جسے جو کہ خالی تھا اس میں کوئی ہتھیار نہیں تھا اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا نہ انہیں جانی نقصان ہوا نہ انہیں مالی نقصان ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کر کے آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں سو کلومیٹر دور وہ نظر آ گیا تھا اس کے بعد دھو سکسٹی کلومیٹر وہ اندر بھی آ گیا اور اس کے بعد یہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے نہ اس کو گرایا بہنچلو یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو گرا پاتے اس کا تو بطلب یہ کہ ان کی آنکھیں کھول دی ہیں بھارت نے کہ بھئی آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا فیڈ ہے اتنا خراب ہے کہ اگر کوئی میزائل ادھر آئے گا تو آپ اسے گرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے آپ صرف دیکھتے جا رہے ہیں آپ نے کہنا چاہیے کہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ جی اتنے کلومیٹر دور تھی پھر اتنے کلومیٹر اندر آئی اور اس بیچ میں انہوں نے نہ تو گرایا نہ گرانے کی کوشش کی اور جب وہ خودی بیچاری چکر آ کر گر گئی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا غلط ہو گیا تو ان کی اس نون سیریس باتوں کو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی سنے گا کوئی ریاکٹ کرے گا